نمشکار پشوپالک شاتھیوں آج کا ایک بہتی سپیشل ویڈیو ہم لے کے آ رہے ہیں حریانہ سے اور حریانہ سے جو بینس سامنے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ جوٹی تو بہتی سندر ہے یہ ہے ساتھی جو اس کا فادر ہے جو فادر کی ماں ہے اس کو پورا دیش پوری دنیا جانتا ہے اور بہت سارے بھائی جو ہے اس کے ریزلٹ کا جو ہے انتجار کر رہے تھے تو آج کا ویڈیو ہم لے کے آ رہے ہیں جیند جلے میں پڑے گا نا بھائی سب اس آر میں اس آر جلے میں پڑے گا راکھی یا راکھی گڑی گاؤں راکھی گڑی آپ کا کیا نام ہے بھائی سب سندیب بھائی سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے نمسکار سارے ویڈیو دیکھنے والے کی طرف سے اور سندیب بھائی یہ بتاؤ کون سے بھول کی جوٹی ہے یہ یہ سوریندر بھائی سب اپنا نواب بھول کی ہے آپ سب دھندہ ہے اس کے پاس دنو بھائی کٹھے گئے تھے وہاں سے ہم سمن لائے تھے کیا تھا اپنے ٹکل ہے تھا وہ تھوڑی کامیاب نہیں تھا تھا اچھا اپنا یہ جوٹی ہے ٹھیک ہے یہ نواب کی کٹڑی ہے ڈھندہ بھائی سے آپ سمن لے کے آئے تھے دونوں بھائی ساتھ ہی گئے تھے ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں وہ تو ریٹ تو اپنا اپنا الگ الگ ہے یہ دیکھئے جوٹی میں ایک بار دکھا دیتا ہوں کتنے دانت ہے بھائی صاحب ابھی یہ یہ بھائی صاحب کھیری ہے دودھ کے دانتوں میں ہے کتنی عمر ہو گیا آپ کے تو گھری بچہ دیا بلکل عمر اس کی چھبیس مہینے تب تھوڑی کم ہے آٹھ دس دن چھبیس مہینے سے بھی کم ہے ٹھیک ہے چھبیس مہینے کی عمر ہے کٹڑی کی دودھ کے دانتوں میں ہے دیکھئے بلکل چھوٹے سینکی میں ایک بار دکھا دیتا ہوں اور جیسے ہی ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں تو آپ سرسوتی کو یاد کرو گے نواب کو یاد کرو گے یہ دیکھئے پیٹ کی جو کوالٹی ہے جو اڈر تھان پونچ خوب ہو سارے کی ساری جو کوپی ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم سرسوتی کی لگی ہوئی ہے یا جو بوڈی کریکٹر ہیں وہ سارے کے سارے سرسوتی کے اوپر ہیں بہت ہی ڈومیننٹ بل جو ہے ہمارا نواب ہے جیسا آپ بھائی سوچ رہے تھے اچھے ریزلٹ آئیں گے تو جہاں تک میرے کو دیکھ رہا ہے کہ بہت اچھے ریزلٹ جو اس کے آنے والے ہیں اس کے پیچھے ایک کٹڑا بھی بہت ہی سندر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھے پیچھے جو ہے ٹکیت بل کا کٹڑا ہے میں نے بھائی صاحب سے پوچھا جو لکشمی ڈیری فارم کا ٹکیت بل ہے اس کا کٹڑا ہے بھائی صاحب آج کتنے دن کی بیائی ہوئی ہو چکی ہے جوٹی یہ 22 دن کی ہوئی بھائی صاحب آج 22 دن کی ہے دودھ کتنا ہے آج دودھ آج 15 کلو تیار ہے 15 کلو موکھے پہ تیار ہے نورمل ڈائٹ دے رہے ہیں بھائی صاحب جو کر چنے کی چوری بغیرہ ہی اور ہم نومی دو بہت اچھی اسٹا ہے کیونکہ کم سے کم جو کھرکے بیات پہ بھی آپ نہیں پتا کی 35 دن دودھ بہت آوے ہیں ڈائٹ پہ بھائی صاحب مامی بے اچھی امید لگا ہے کم سے کم 17 دودھ کھرکے بہت ڈائیں 17 دودھ پہلے میں نکسل مان کہ کتنا دودھ تھا بھائی صاحب اس کی مان کا بھائی صاحب خرکے پہ دھواپائیں خرکے لیا تھی اس کی نانی دوسخه اوقت تو وہ تکڑا رکھا تھا ٹھیک ہے اور ماں کا کتنا ڈائے اپنا کھرکے بیات پہ پہ تو آپ چوائی کرتے ہو آپ سمالتے ہو بیسے ہوگا یا بھائی صاحب سمالتے ہو بڑا بھائی صاحب چار دانت تھی اس کی ماں تو یہ دودھ کے داتوں میں بھی ماں کے برابر لگ بگ دودھ دے دے گی تو چار دانت تو یہ دوسری بار بیا جائے گی میری خیال سے چار دانت دوسری بار بیا جائے گی دیکھئے میں دوبارہ سے دکھانا چاہوں گا ماں سے میری امید دے کے آگے جائے گی بلکل چھوٹے سنگھ کی اور نیچے کی جو قوائلٹی ہے وہ بھی میں بھائی صاحب سے پچھوں گا کیونکہ بہت زیادہ سیمن جو ہے نواب کا لگ رہے کسی کے ساتھ دکھانا ہو جو میری امید تھی اسی امید پہ جو ہے دکھ رہا ہے کہ بلکل ریجلٹ جو ہے رہنے والے ہیں بھائی صاحب ایک بار آگیا جاؤ اس کی ماں آپ نے چوائی کی ہے تو اس کی ماں کے اڈر اور تھنوں کی قوائلٹی میں اور اس کی اڈر اور تھنوں کی قوائلٹی میں کوئی ڈیفرینس لگتا ہے آپ کو ان کا جو تھنوں کا gap ہے وہ کون سی کا جادہ ہے اس کا جادہ ہے اس کی ماں کا کم تھا اس کا بڑیا ہے اس کا بڑیا ہے ماں کا کم تھا دیکھئے بہت ہی شاندار اڈر اور تھنوں کی قوائلٹی ماں سے اڈر اور تھنوں میں بڑی ہے دودھ میں بھی میری امید ہے اگر یہ چیارنات جب ہوگی ماں کی ایج میں تو میری خیال سے بہت اچھی ہوگی لیکن بھائی صاحب سائیز تو جوٹی بہت اچھا ہے ابھی فلال ہاں ہاں پانچ فٹ سے اوپر جا رہی ہے تو سائز بڑیا ہے ماں سے سائز میں بڑے گیا گٹے گی جیسے پوری میچور ہوگی جب تک پوری میچور ہوگی اس کی ماں سے بڑے گی اچھا ٹھیک ہے تو ماں اس کا مطلب باری بر کمبینس تھی یہ آلکی نہیں تھی نہیں آلکی وہ بھی نہیں کہنے میں لیکن بڑیا تھی وہ لیکن اس سے بڑیا ہے اس سے بڑیا ہے ڈھیک ہے پیٹ وغیرہ اس کی کیسی تھی چوڑائی وغیرہ وہ بھی بتاؤ گے کچھ اچھا پیٹ کی کوالٹی جیسا کی سرسوٹی کی بھی بھاری ہے اور اس کی جو ہے پیٹ ماں سے زیادہ کھلی ڈلی ہے اور لمبائی ہوں چاہی بھی تھوڑی جو ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ نکلے گی تو امیت بھائی امیت نام بتایا نا بھائی صاحب سندھی بھائی یہ بتاؤ جوٹی کو گھر رکھیں گے بیچیں گے کیا ویچار ہے آپ کا دیکھو بھائی صاحب ایک بر تو اچھی دودھ پر دیکھیں گے بھائی جہاں تک امید ہے بھائی ایسے تو ہے کونی بھائی لاکھ دو لاکھ کی دو تنی دینی ہے یہ بھائی اپنا جو کھری اترا امید پہ ہے تو کوئی اپنا سامنا ہے کہ بھائی بات کرے گا دودھ چھوائے گے دیکھا اپنا 17 سے اوپر بھی جانے کی امید ہے ایک بار چلا کے دکھانا دیکھئے جی ایک کسان کا جو فائدہ ہے اگر اس کی ماں اچھی تھی لیکن یہ کٹڑی بھی اچھی ہے لیکن اس دن میں بینیفیٹ زیادہ مانوں گا جس دن 12 کلو والی بیہنس سے ایسی کٹڑی جو ہے پیدا ہوگی لیکن یہ کٹڑی بھی بہت ہی لا جواب ہے اگر بیوٹی کی بات کریں تھنوں کی اڈر کی کوائلٹی کی بات کریں تو کوئی کوئی پچاس پچاس کلومیٹر تک جو ہے کوئی کوئی ایسی جوٹی جو ہے دیکھنے کو ملے گی اور جیسا کی تھوڑے دن پہلے آپ نے پرو پنجاب ٹی وی پہ پی ڈی افے میں اپنا ایک انٹریو دیکھا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ میں ایک کسان کو ستر ہزار روپے اگر وہ ایک بچڑی یا کٹڑی جو ہے بیانے کے بعد وہ سیل کرتا ہے میں اس کو دو لاکھ تک لے کے جانا چاہتا ہوں تو آج اس کسان کی بھی آپ سن پا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاکھ دو لاکھ میں نہیں بیچنی ہے اچھے ریٹ میں بیچنی ہے دودھ تلوائیں گے تیار کریں گے لگ بگ لگ بگ 35 سے 40 دن کی بیانس کوئی بھی ہو وہ اچھے دودھ پہ آتی ہے پہلے بیانت میں تیار ہوتی ہے تو وہی امید جو ہے اس جوٹی کی بہت اچھی رہے گی میں بھائی صاحب سے نمبر بھی پوچھوں گا اور بڑا بڑا دنیاواد جس کسان بھائی کے پاس بھی کسی بھی بل کی کٹڑی آئے چاہے وہ کوئی گورنمنٹسن ستھان کا بل ہو یا کوئی پرائیویٹ جو ہے آدمی ان کا بل ہو تو آپ بھائیوں کو دکھانی چرور چاہیے اچھی ہو ماری ہو ایک رجلٹ جو ہے وہ کسانوں تک آنا چاہیے بہت لوٹ چکا ہے ہمارا پشو پالک ابھی وہ ٹائم نہیں ہے لوٹنے کا پروزنی ٹیسٹڈ بول دیرے دیرے ہو جائیں گے لوگ دھیان رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے ان سٹیٹوں کے پشو پالکوں کو ہوگا جو چھے کلو سات کلو دودھ وڑی بیسے رکھتے ہیں وہاں تو میں کہوں گا اچھے بول اگر آپ آپ لگا ہوگے تو شور ہی اچھا رجلٹ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے بتایا بھائی سب ابھی نورمل ڈائٹ پہ چل رہی ہے جوٹی تو کب اس کو میرے خیال سے ابھی تو کتنے بیس دن کی بھی آئی ہوگی 22 دن کی ہوگی تو ابھی تو آپ کو تھوڑا اس کی کیر بڑھانی چاہیے سمبال بنانی چاہیے جیلکل بھائی سب ابھی جیسے کی موسم بھی کھول رہا ہے ابھی تھوڑا تھنڈ بھی بھائی سب ایک بات بتانا آپ کو ڈیان ہے اس کی ماں کھار کی جب آئی تھی کتنے دن کی بھی آئی ہوئی آئی تھی میرے خیال میں وہ بھی پندرہ سوڑا دن کی آئی تھی تو پندرہ سوڑا دن کی لاتلوت مارتھی تیل ٹی دولتی تھی یا ٹکائی سے دودھ دیتی تھی اس کے تھوڑی تھوڑی پروبلم تھی تھوڑی کریمت دی سرات سرارت کرتی تھی اس نے سرارت کی جب بھی آئی ہوستا ہی پہلے دن بھی سرارت نہیں کی ٹھیک ہے ویسے طلاب طلوب پہ لے کے جاتے ہو کوئی بھاگنا دوڑنا آپس دوسرے پسوں کو مارنا چنچلتا کیسی ہے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نواب میں بھی کریکٹر ایسا ہے کہ ہم اب جب بھی میں فارم پہ جاتا ہوں ایک دم سے جا کے اس کو چاہے بیٹھے کو آتھ لگا تو وہ بھاگتا نہیں ہے سرسوتی میں بھی یہ خاص بات ہے چاہے بچہ بھی نہ چھوڑو تو کوئی بھی آدمی دودھ کسی بھی ٹائم نکال لے اس کا وہ بھی ہلتی ڈولتی نہیں ہے تھنڈا دماغ ہے ماں بیٹے کا دونوں کا تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تھنڈا دماغ ہے یا گرم دماغ ہے لا ہے بلکل تھنڈی ہے جی مطلب چاہے بیس جنے دودھ کاٹن نکالنا لائے جو اس کے کوئی دکت نہیں ہے اچھا لا تلوت بلٹی کو کبھی نہیں ماری کچھ نہیں جی مطلب ایک زیر خڑی رکھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی میں یہ ساری باتیں یہ مطلب سمجھنا کہ میرے پاس بل اس لئے پوچھ رہا ہوں کافی بار نہیں پوچھ پاتے جلد باجی میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جو بل زیادہ لوگوں کے بیچ پر چلیت ہے جو زیادہ لگ رہا ہے اس بل کے بارے میں دکھانا بتانا ہر چیز پوچھنا وہ جروری ہے تو لاجوا پشودن جو ہے بائی صاحب نے تیار کیا ہے میں کونٹیکٹ نمبر پوچھوں گا اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں سمپرک کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے سرشوتی کا بلڈ جو ہے آگے جو جا رہا ہے وہ کیسے رجلٹ دے گا آپ ہمیں جرور کمنٹس کر کے بتائیں جوٹی پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لے کونٹیکٹ نمبر پوچھتے ہیں بائی صاحب سے کیا نمبر دینا چاہو گے چورانوے چھسو ساٹھ چورانوے چھسو ساٹھ تیرہ تین سو اٹھارہ تیرہ تین سو اٹھارہ اس نمبر پہ کول کر کے کوئی بھی بائی پتا کر سکتا ہے چورانوے چھسو ساٹھ تیرہ تین سو اٹھارہ تین سو اٹھارہ بہت ہی شاندار اور دیکھئے حریانہ ایک نمبر پہ رہے اس کے لیے حریانہ واسیوں کا یہ مہتب پورو نے یہ بات ان کے لیے بنتی ہے کہ وہ اچھے سیمن کا چناؤ کریں اور بھی جو ہے پسندن دیکھئے بائی صاحب کے پاس بہت ہی خوبصورت یہ جو کٹڑی ہے وہ بہت ہی لاجواب آپ دیکھ پا رہے ہیں ایسے پسو پالکوں کے کارن ہی حریانہ جو ہے ایک نمبر پہ ہے اور فیوچر میں بھی حریانہ کے واسیوں کی ہی جمعہ واری بنتی ہے کہ مرہ کے اندر حریانہ ایک نمبر پہ رہے تو ان کو اچھا سیمن لگانا چاہیے اس کا چناؤ کرنا چاہیے اور صرافت شانتی دودھ کی کوالٹی جو ٹی میں میرے کو بہت ہی لاجواب لگی دو کلو دودھ کوئی پسو کم دے دے لیکن صرافت سے دے لات نہ مارے زیادہ باگے دوڑی نہ کرے ہلے ڈو لے نہ وہ سب سے جروری ہے دو کلو دودھ کم ہم پسند کر لیں گے لیکن سرارت پسند جو ہے وہ کوئی بھی پسو پالک نہیں کرتا ہوگا تو جو ٹی میں بہت ہی میں کہوں گا گنوں سے بری ہوئی ہے ایک قسم سے اگر صرافت کی بات کرے جو سرسوتی میں جو گن ہے جو نواب میں وہ گن ہے وہ ڈومینینٹ جو ہے آگے کر رہا ہے وہ اب اگلی پیڈی میں لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو کیسا لگا ویڈیو کمنٹس کر کے جرور بتانا اور بھائی صاحب کا میں بڑا بڑا دنیاوادی ہوں جو نواب کا ریزلٹ جو ہے انہوں نے لوگوں تک ریپرزنٹ کیا نہیں تو بہت سارے بھائی کٹڑیاں بیچ دیتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں بتاتے نہیں ہیں میرا نمبر لگوگ سب ہی بھائیوں کے پاس ہے ہمارے بلوں کی جتنی بھی کٹڑیاں آپ کے پاس بچہ دیں تو آپ ہمیں جرور کمنٹس کر کے بتائیں میری پوری کوشش رہے گی آپ تک پہنچنے کی اور وہ پسودن لوگوں تک دکھانے کی نمسکار دوستو دونوں بھائیوں کا آپ کا بھی بڑا بڑا دنیاواد بھائی صاحب جو ہمیں ویڈیو کور کرنے کا ایک قسم سے موقع کہلیں اور جوٹی کو دکھانے کا موقع دیا نمسکار بہت بہت دنیاواد